تو میرے ساتھ میں کئی ساری چیزیں ایسی آتی تھیں کہ میں ٹیوشن بھی کرتا تھا نوکری میں چلا گیا تو اس کام کو کب کروں گا تو مجھے ایک بات بتائی گئی کہ یدی آپ نوکری ہی کرتے رہتے ہیں تو آپ جندگی میں کب اتنا آگے بڑھ سکتے ہیں تو میں نے پوری جندگی کی کیلکولیشن لگائی میں نے پوری جندگی کی کیلکولیشن لگائی اس سے آپ کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں میں میں گورنمنٹ ٹیچر تھا اور ایک ٹیچر کو اس سمیں مجھے آٹھ ہزار روپے ملتے تھے جب جوئننگ ہوئی تھی لیکن پھر بھی میں نے ایک ایوریج لگایا کہ اگر تیس ہزار روپے مہینے بھی ملتے ہیں کتنے آپ کیلکولیشن لگانا تھوڑا تیس ہزار روپے مہینے بھی اگر ملتے ہیں تو میری تیس ورس کی ایج میں مجھے نوکری ملی پچیس ورس کی ایج میں پچیس ورس کی ایج میں مجھے نوکری ملی باسٹھ سال پہ جا کر کے بیقتی ریٹائر ہو جاتا ہے تو پوری جندگی میں اگر میں نوکری کروں گا تو کتنے سال نوکری کروں گا حساب لگاؤ 37 37 37 ٹھیک ہے ایک مہینے کا تیس ہزار تو بارے مہینے کا تین لاکھ ساٹھ ہزار ایک سال کا تین لاکھ ساٹھ ہزار ہو گیا اب آپ دس سال کا اس کا دس نہ کر دو چھتیس لاکھ اور تیس سال کا چھتیس کے تین اونہ کر دو ایک کروڑ آٹھ لاکھ اور سات سال اور بچی قریب قریب لگا لو سوا کروڑ میں اگر نوکری کرتا ہوں تو جس دن سے میں نے نوکری کی اس دن سے اگر تیس ہزار روپے مہینے کا اگر ایوری جاتا ہے تو میں باسٹھ سال کا جب ایج ہو جائے گی اس سمیہ تک میرے پاس سوا کروڑ روپے آئے گا یا سو نو پوری جندگی کی بات کر رہی ہیں اب وہ سوا کروڑ روپے میں آپ سے ایک جواب چاہتا ہوں کیا میرے پاس ہوگا کیوں ساتھی ساتھ خرچوں میں خرچ ہو گیا ہوگا پریبار کا خرچہ چلانے میں یا سو نو اور جب میں باسٹھ سال کا ہو جاؤں گا تو اس کے بعد کیا ہوگا پیر گوائی دے گئے ہوں گے گردن ہل رہی ہوگی بچے بولیں گے بدھی سٹھیا گئی ہے ساٹھ کے بعد تو بولتے ہی ہیں یہی تو وہیسن بنے گی اور میری جندگی نکل گئی یس اور نو ایسے ہی ہم کسی بھی کام کو اگر کر رہے ہیں پوری جندگی کا اگر ہم کھاکا نکالتے ہیں تو ایسا ہی کچھ نکلے گا جو تیس پہنتی سہ جار کے آس پاس جو لوگ کماتے ہوں گے ان کی جندگی یہی ہے یس اور نو بعد میں جو مجھے پیسہ ملتا اس سے یا تو کسی بچی کی سادھی کر دوں گا یا کسی بیٹے کو کسی نوکری میں لگا دوں گا کوئی دکان کھلوا دوں گا یا پھر کوئی ایک چھوٹا مکان پیلوٹ لے کر کے مکان بنا سکتا ہوں اگر میں نے کار لے بھی لی اگر پیسہ بچا کر کے اگر میں نے تھوڑا تھوڑا پیسہ بچا کر اگر کار لے بھی لی تو کوئی ایٹ انڈ اینڈ لے لوں گا سیکنڈ اینڈ یا سر نو تو یہ میری جندگی تھی مجھے اس پشت دکھا دی اس پشت مجھے جندگی دکھا دی کلیر ہو رہے آپ کو آپ اگر یہاں پر کام نہیں کرتے ہیں تو آپ کی جندگی یہ ہے مجھے دکھا دی گئی اور یعنی یہاں کام کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ میں کیا ہو سکتا ہے وہ بھی مجھے بتایا مجھے بتایا کہ آج آپ کام کر رہے ہیں میں مان لیتا ہوں آپ کے پاس سمیں نہیں ہیں تو اس کے لیے مجھے بتایا انہوں نے کہ ہر کسی بیقتی کے پاس چاہے وہ کچھ بھی کرتا ہو اگر دنیا میں آیا ہے تو سب کے پاس سمیں جو ہے وہ چوبیس گھنٹے ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے چوبیس گھنٹے ہوتا ہے اور وہ سمیں کو منیج کرنا ہوتا ہے میں اتنا بجی رہتا تھا صبح تین بجے سے رات کو نو بجے تک ٹیوشن میں بجی رہتا تھا لیکن انہوں نے بتایا کہ سمیں کو اگر آپ منیج کرنا چاہو تو کر سکتے ہو تو میں نے ان کی بات سن کر کے انہوں نے بتایا کہ اگر آپ تھوڑا تھوڑا سمیں یہاں پر دینا شروع کریں تو آج آپ جو کام کر رہے ہیں اس سے صرف کھانا چل سکتا ہے بچے پل سکتے ہیں بھوکو نہیں مریں گے اور یہ مجھے بھی دکھ رہا تھا لیکن اگر آپ یہ بجنس کرتے ہیں تو پھر آپ کی جندگی بن سکتی ہے یہاں پر آٹھ لاکھ روپے مہینے ایک کروڑ سال کا آپ کے پاس آ سکتا ہے لیکن اس کے لیے یہاں سمیں دینا جروری ہے اور وہی میرے ساتھ سمیں کی کمی تھی میں نے ان سے پوچھا میں کیسے دے سکتا ہوں تو انہوں نے مجھے بتایا بٹھا کر کے کہ آپ ایک کام کر سکتے ہیں آپ اگر ٹوشن کرتے ہیں تو آپ سووے کے ٹوشن کریے لیکن سام کے ٹوشن اگر آپ بند کر دیں گے تو آپ کو تتکالک کچھ پیسہ کم آئے گا اگر سام کے آپ کے پاس مان کے چلئے دو بیچیں تین بیچیں تو دو تین بیچیں کو اگر آپ کم کر دو گے تو کچھ پیسہ آپ کے پاس کم آئے گا کہ نہیں آئے گا بچوں کو نہیں پڑھائیں گے تو پیسہ نہیں ملے گا لیکن پھلال کے لیے کوئی بات نہیں ہے آپ کو لگے گا ایسا کہ انکم کم ہو رہی ہے لیکن جب آپ اسی ٹائم کو یہاں دینا شروع کر دیتے ہیں اور اگر روجانہ زیادہ نہیں روجانہ اگر تین لوگوں سے ملتے ہیں کتنے لوگوں سے ملتے ہیں جس طرح سے آپ تین بیچ پڑھاتے تھے اس طرح سے اگر آپ تین لوگوں سے ملتے ہیں روجانہ جا کر کے اور ان تین لوگوں کو اس بیجنس کے بارے میں پروپر آپ جانکاری دیتے ہیں اچھے طریقے سے صحیح طریقے سے اس بیجنس کی جانکاری دیتے ہیں تو ایک سات سات دن میں سب تہام ہے آپ اکیس لوگوں سے ملیں گے کتنے لوگوں سے ملیں گے کتنے سے ملیں گے اکیس لوگوں سے ملیں گے اور اکیس لوگوں میں سے یہ ہم کو پتا ہے کہ پورے کے پورے اکیس لوگ آپ کے ساتھ جوئن نہیں کریں گے لیکن اکیس سے جب بات کریں گے تو اس میں سے کچھ لوگ جوئن کریں گے کہ نہیں کریں گے کریں گے کہ نہیں کریں گے قریب کتنے لوگ جوئن کریں گے یہ میرے سے پوچھا تو میں نے ان کو بتایا میں نے ٹریننگ بھی لے رکھی تھی تو میں نے ان کو بتایا کہ آپ کی ٹریننگ میں جو بتایا جاتا ہے ایک 80-20 کا رول بتای جاتا ہے اگر آپ سو لوگوں سے بات کرتے ہیں تو قریب قریب 20 لوگ آپ کے ساتھ جڑتے ہیں قریب قریب 20 لوگ آپ کے ساتھ جڑتے ہیں تو میں نے اسی حساب سے بتایا اگر یہاں پر 20% بھی کام ہوتا ہے تو 20-20 لوگوں کا 20% کتنا ہو گیا 4-5 لوگ تو میں نے بھی ان کو وہی بتایا کہ اگر میں ایسا کرتا ہوں تو میرے ساتھ میں کم سے کم 4-5 لوگ جوئن کر سکتے ہیں بولا پکا کر سکتے ہیں تو میں نے بتایا ٹھیک ہے کر سکتے ہیں کیونکہ میں اگر ملوں گا پروپر بات کروں گا پروپر بجنس کے بارے میں جانکاری دوں گا تو چار پانچ لوگ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے یس اور نو آپ کو بھی لگتا ہے اگر میں ڈیلی ملتا ہوں تو یہ بات میرے سے پوچھی گئی تو میں نے بتایا یہ ہو سکتا ہے اتنا آ سکتے ہیں اب ایک بیک میں اگر چار لوگ بھی آتے ہیں تو میرے پاس بیک کی انکم کتنی آئے گی پی آر کتنے بنائیں گے دو انکم کتنی ہوگی دو ہجار کی انکم آپ شروع کرتے ہو تب ہی سے آپ کی شروعات ہو سکتی ہے میری بات یہ سمجھ میں آگئی میں نے کہا ٹھیک ہے اور اس کے بعد وہی کام اگر ان کو سکھائیں گے تو ایک دن بڑا کام ہو سکتا ہے میں نے اس جو ایش ڈبلو فائب رول ہے ایک تھری پیٹ رول ہے ان سارے نیووں پر میں نے کام کرنا شروع کیا ٹریننگ لے کر کے کرنا شروع کیا مجھے یہ لگنے لگا کہ اگر میں ایسا کرتا ہوں تو میرے ساتھ میں میری جندگی پان سال میں یہاں سے بدل سکتی ہے چار سے پان سال میں جندگی یہاں سے بدل سکتی ہے لیکن پھر بھی میں نے یہاں تک اپنے اندر یہ بات سوچ کے چلا تھا کہ اگر پان سال میں نہیں بدلی تو دس سال میں تو بدلے گی دس میں بھی اگر نہیں بدلی تو بیس میں تو بدلے گی اور بیس میں بھی نہیں بدلی تو میں پوری جندگی دینے کے لیے تیار ہوں لکے اس سمیدہ کروڑ آئیں گے مانتے ہیں آپ لوگ کیونکہ جہاں مجھے کام کرنا تھا پوری جندگی وہاں پوری جندگی کام کرنے کے بعد نوکری کرنے کے بعد بھی میرے پاس یہ موقع نہیں تھا جو موقع مجھے یہاں سے ملا اور دوستو آج بتاتے ہوئے فقر ہوتا ہے میں نے چلنا اکیلے سے شروعات کی تھی آج دو لاکھ سے زیادہ لوگوں کا نیٹرک ساتھ میں ہیں چھوٹی سوچ کے ساتھ آیا تھا کہ دو ہزار تین ہزار روپے مہینے میں آ سکتے ہیں لیکن آج یہاں سے بیگ کا دو لاکھ مہینے کا آٹھ لاکھ سال کا ایک کروڑ یہاں سے لیتا ہوں آج موسیقی